پانچ فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے پورے پاکستان کی طرح کراچی میں بھی یومی جگجیتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار اور کانفرنس مرکت کیا جارہے ہیں جبکہ شہر بھر میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے کشمیری عوام کے ساتھ جگجیتی کے لیے سکبالیہ کیم بھی لگائے گئے ہیں اس موقع پر سابق وفاقی وزیر کشمیر امول چینیٹر نسار میمن نے اپنے کتاب میں کہا کہ پاکستانی عوام ہر مشکل لوگ پہ کشمیری عوام کے ساتھ ہیں جب تک زندہ ہیں کشمیر کے عزادی کے لیے جدوجہت کرتے رہیں گے کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہو کسی نسل سے رکھتے ہو کشمیر پہ متحد ہیں ہم اور انشاء اللہ رہیں گے کہ آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارے آئیٹی کا مسئلہ ہے اور ہمارے چیف سیکرٹری کا مسئلہ ہے اور ہمارے چیف جسس کا مسئلہ ہے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کشمیری آج بھی پاکستان کے نام پر کلمہ قرآن کے نام پر وہاں پہ دفن ہو رہے ہیں قبروں کے اندر پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہو رہے ہیں یہ ہے ہمارا مسئلہ اس موقع پہ مسلم لگ جیم کے سربراہ اقبال ڈار سابق وزیعظم آداز کشمیر کے صاحب زادے سردار عثمان سابق ریپری سپیکر راہیل اٹوانا اور دیگر مقررین نے بھی کشمیر کے ساتھ ایک جیتی کا اظہار کیا کیمرہ من جنر شک کے ساتھ اروش آف تاب چنل ربکہ نیوز کھراچی